اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی تین صدائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں اور کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں صحیح اور مسلم شریف کی حدیث ہے ناظرین وآلہ وسلم آج کا یہ جو وظیفہ ہے جو آپ نے اولاد کے لئے کرنا ہے یہ نماز تحجد پڑھ کر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے نماز تحجد کے وقت آپ نے دو دو کر کے چار نفل ادا کرنے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں اور اس وقت اللہ پاک اس رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ پاک آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر یہ اشاعت فرماتے ہیں اور اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں ناظرین وآلہ وسلم ان اس وقت جس وقت آپ نے یہ نماز ادا کرنی ہے یہ وقت کون سا ہوتا ہے تحجد کی نماز کی فضیلت اور خصوصی ذکر قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے اشا کی نماز پڑھنے کے بعد سو کر اٹھیں اور نفل پڑھیں تو یہ تحجد کے نفل کہلاتے ہیں یعنی کہ اشا کی نماز جب آپ نے پڑھ لینی ہے اس کے بعد سو کر اٹھنا ہے تو یہ نفل جو ہیں یہ تحجد کے نفل کہلاتے ہیں اس کے لئے اشا کے بعد سونا شرط ہے تحجد کی کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ آٹھ یا بارہ رکھتے ہیں اور اس نفل نماز کی ادائیگی کے لئے بہترین وقت رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے قرآن مجید میں تحجد کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد آلیہ اس طرح سے ہیں جیسا کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لئے رات کو سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں اسی طریقہ سے بنی اسرائیل جو سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رات کے کچھ حصہ میں تحجد پڑھا کیجئے کیونکہ یہ آپ کے لئے زیادہ فائدہ مند ہے قریب ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کرے اور اسی طریقہ سے جو ہے قرآن پاکی سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلا جو شخص رات کے اوقات میں سجدہ و قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے آخر سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے ناظرین و سامین جیسا کہ تحجد کی نماز کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیات اور احادیث مبارکہ کا متعلق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نماز کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے اور اس کا پڑھنا باعث سواب اور موجبِ رحمت ہے اللہ پاک اس وقت اپنے بندے کی دعاوں کو سنتا ہے اس کی مقفرت فرماتا ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم فرماتا ہے یہ بہت ہی مبارک گھڑی ہے اور آج کا یہ جو وظیفہ ہے ہم اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے کس وقت یہ جو ہے چار نفل جو ہیں وہ دو دو کر کے ادا کرنے ہیں یہ جو چار رکت نفل نماز تحجد کی ہے یہ آپ نے دو دو رکت کر کے اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد بارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور سلام کے بعد آپ نے دو مرتبہ سورہ مضمل پڑھنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے جو کہ اولاد کیلئے آپ مانگنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس وقت اپنی حاجت مانگے گا چاہے وہ اولاد کی ہو چاہے وہ رزق کی ہو چاہے دنیا آخرت میں کامیابی جو بھی آپ دعائیں ہیں آپ مانگیں اللہ پاک اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات میں ایک ایسی ساتھ ہے یعنی ایسی گھڑی ہے کہ جب اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے ایک روایت میں ہے کہ وہ دنیا آخرت کی جو بھلائی مانگتا ہے چاہے وہ دنیا کی ہو آخرت کی ہو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے اور وہ یہ ساتھ جو ہے ہر رات میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر رات اپنے بندے کی وہ دعا سنتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو بندہ بھلائی مانگتا ہے اللہ پاک تو یہ آخرت کی بھلائی عطا کرتے ہیں ناظرین و سامعین آپ کسی بھی رات کو یہ عمل کر سکتے ہیں کسی بھی رات کو یہ دو نوافل تحجد کے وقت آپ پڑھ سکتے ہیں دو دو کر کے چار نوافل ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ جس نے بھی اپنی جائز حاجت جو ہے وہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے بے اولادوں کی جھولیاں بھر دی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان سے اولاد کی نعمت سے نواز دیا آپ بھی جو ہیں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی جھولیاں بن جائیں آپ کے سونے آنگن جو ہیں وہ بچوں کے کھل کھلانے سے محک اٹھیں تو آپ بھی یہ نفل ادا کریں تحجد کی جو نماز ہے اس کو پڑھنے کی آپ اگر پبندی کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی ہر حاجت دنیا آخرت کی پوری ہوگی اللہ تعالیٰ بھلائی کے معاملات فرمائیں گے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ